بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے سکر شہر میں درائے سندھ پر بنے براج کو بائیں طرف کے پل سے عبور کریں تو ایک بہت بڑی نہر کے کنارے کنارے خوبصورت سڑک پیر جو گوٹ جاتی ہے جو پیر صاحبہ پگارہ کا بائی علاقہ ہے پیر جو گوٹ میں پیر پگارہ کے گھوڑوں کا بہت بڑا فارم موجود ہے اسی علاقے میں پیر صاحب کا بے شمار کمروں پر مشتمل ایک آلی شان محل بھی موجود ہے جس کی چھت پر لگا ڈش انٹینہ یہ گواہی دیتا ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے وہ پیر صاحبہ پگارہ کی چھت کی زینت بنا ہر تحریک کو برسگیر کی ان تحریکوں میں شمار کیا جاتا ہے جو کہ اسلام کے احیاء کے لئے قائم ہوئی تھی پیران پگارہ کی ابتدا اس واقعے سے ہوئی جب سندھ کا یہ عظیم علمی گھرانہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اس وقت ایک بھائی کے پاس آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک آئی جبکہ دوسرے بھائی کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈہ آیا چراجہ پہلے بھائی کا سلسلہ پیر پگارہ کے نام سے مشہور ہوا اور دوسرے بھائی کا سلسلہ پیر جھنڈہ کے نام سے مشہور ہوا تحریک مجاہدین ہو یا ریشمی تحریک ان کی عملی امداد میں پیر صاحب پگارہ کے بزرگ پیش پیش رہے تحریک ازادی میں عملی طور پر حصہ لینے کی ایک واضح مثال موجودہ پیر پگارہ کے دادا اور سابق پیرہ پگارہ شاہ مردان شاہ کے والد شہید سبغت اللہ شہید کی ہے جنہوں نے ازادی کی خاطر اپنی جان کی قربانی بھی دی اور انگریزوں کے سامنے سر نہیں جکایا دوسری جنگ عظیم کے دوران شہید سبغت اللہ راشتی یعنی موجودہ پیر صاحب پگارہ کے دادا جان جب ریڈیو سے خبریں سنتے تھے کہ ہٹلر کی افواج نے برطانیہ پر حملہ کر دیا ہے لندن اور دیگر شہروں کو نقصان پہنچایا ہے تو اپنے پیروکاروں اور ساتھیوں کو بتایا کرتے تھے کہ اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ انگریزوں کو برسغیر سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر جانا پڑے گا اور ہمارے قوم کو ازادی نصیب ہوگی سندھ سے انگریزوں کو نکالنے کی جد و جہود میں جن خاندانوں نے قربانیاں دی ان میں پیر صاحب پگارہ کا خاندان سر فیرست ہے سندھ کے علاقہ ساغڑ کے مکھی جنگل سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے ہر تحریک کی بنیاد رکھی گئی اس تحریک کو برطانوی حکومت نے بغاوت کا نام دے کر آپ کو قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کر لیا اس مقدمے میں آپ کی پیروی قائد عاظم محمد علی جناہ نے کی مگر انگریزوں نے آپ کو دس سال قید کی سزا سنا دی آپ کو چھبیس مارچ انیس سو تیس کو گرفتار کیا گیا بعد عاظم پندرہ ستمبر انیس سو تیس کو مزید آپ کے خلاف جھوٹے کیسز ریجسٹر کر کے گھڑ بنگلوں سے گرفتار کر کے بمبائی پریزیڈنسی سے ملحک رتنہ گری جیل منتقل کر دیا گیا مگر حکومت کے خدشات قائم رہے تو مختصر عرصے بعد جیلیں تبدیل ہوتی رہیں رتنہ گری سے راجشاہی جیل مدنہ پور منتقل کیا گیا وہاں سے علی پور دھاکہ رکھا گیا حضرت پیر صاحب اگارو مختلف جیلوں میں رہ کر ان علاقوں کے حریت رہنماؤں سے رابطے میں آ چکے تھے ان کے ولولے اور منصوبت مزید قوی اور وسیع ہوتے چلے گئے رہائی کے بعد انہوں نے سانگڑ کے قریب گڑنگ کے مقام پر اپنی تحریک کا آغاز کیا انگریز حکومت نے انیس سو چھتیس میں آپ کو ناگپور جیل سے رہا کیا تو آپ جیسل میر کے راستے سکھر پہنچے تو پورا سندھ آپ کے استقبال کو مڈایا اپنے محبوب مرشد کی زیارت کے لیے بے قرار اور بے چین تھا اور آپ کے اشارے پر سڑ دھڑ کی بازی لگانے کو تیار تھا حضرت پیر صاحب نے پیر جو گوٹ پہنچتے ہی مجہدین کی عام لام بندی کا اعلان کر دیا اور کفن یا وطن کا نعرہ بلند کرتے ہوئے میدان میں اترے اب انگریز کے لیے پیر صاحب کو ازاد چھوڑنا مشکل ہی نہیں محال ہو چکا تھا ایسے میں سرکار برطانیہ ایک بار پھر حرکت میں آئی اور حضرت پیر صاحب پگاڑوں کو کراچی سے چوبیس اکتوبر انیس سو اکتالیس کو گرفتار کر کے سیونی میں ایک بار پھر پابند سلاسل کر دیا گیا حضرت سبغت اللہ شاہ پیر صاحب پگاڑوں کی گرفتاری کے باوجود انگریز کا سندھ میں امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا انگریز افسر شاہی اور مخبروں کا جینا حرام ہو گیا ہر مجہدین اپنے عظیم مرشد کی گرفتاری پر بپرے ہوئے شیر کی مانت ہر سمد تباہی پھیلاتے نظر آ رہے تھے انگریز نے ان کے خلاف ظلم و ستم کی انتہا کر دی سندھ میں مارشلہ لگا کر ہر ایکٹ نافذ کر دیا لوگوں کی بستیوں کی بستیاں جلا ڈالیں اور تمام ہر قوم کو ہراستی کمپوں میں منتقل کر دیا گیا انگریز مضاہمت تر کرنے پر سکھر سے نواب شاہ تک کی ریاست دینے کی پیشکش کر چکا تھا مگر حضرت سوری عباد شاہ یعنی پیر سبغت اللہ وہ کہتے تھے کہ جب مجھ سے سودے بازی کی بات کرتے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں سے حسینیت خارج ہو رہی ہے لہذا آپ نے انگریز کی تمام پیشکشیں مسترد کر کے تختہ دار پہ چڑھنا عزاز تصور کیا آپ کو بیس مارچ انیس سو ترالیس کو ہیدرباد جیل میں سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا گیا اور کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دیا اور دونوں فرزندان سید سکندر شاہ اور سید نادر شاہ کو علی گھر منتقل کر دیا گیا آپ کے ارادت مند وہاں بھی موجود تھے تو انگریز تنگ آ کر دونوں بیٹوں کو برطانیہ لے گئے کیا ہمیں پاکستان کے بعد آپ کی گدی بحال ہوئی شہید سوریہ بادشاہ یعنی پیر سبغت اللہ شاہ ان کے فرزند اکبر سید سکندر شاہ المعروف شاہ مردان شاہ ثانی چار فروری انیس و باون کو مسرد نشین ہو کر دستار پگا روح حاصل کی کیا ہمیں پاکستان کے بعد برطانی حکوم تمام ریکارڈ پاکستان حکومت کے سپرد کر کے چلے گئے چند روز قبل یہ بات سامنے آئی ہے کہ سوریہ بادشاہ کی پھانسی کا ریکارڈ جیل انتظامیہ کے پاس موجود نہیں جیل میں سوریہ بادشاہ یعنی پیر سبغت اللہ شاہ کی پھانسی کی تیاریوں کا ریکارڈ تو ہے لیکن پھانسی کا ریکارڈ موجود نہیں ایک بات قابل توجہ ہے کہ جزیرہ اسٹرولہ پاکستان کی سمندری حدود میں پسنی سے چھ گھنٹے کی مساوت پر ہے ایک چھوٹی سی بنجر پہاڑی پر مشتمل بے آباد جزیرہ ہے پسنی اور گوادر کے مچہرے بعض دفعہ اس جزیرے پر رات گزارنے آتے ہیں اس جزیرے میں ایک گمنام قبر ہے جس پر مزار بنا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک مسجد ہے قبر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں بہت بڑے بزرگ دفن ہیں پچھلے سال ہی حکومت برطانیہ برسغیر سے متعلق اپنی چند پرانی رپورٹ منظر عام پر لائی ہے جس میں سے ایک سوریہ بادشاہ کے متعلق بھی تھی کہ انہیں حیدرباد جیل میں پھانسی دینے کے بعد اسٹرولہ جزیرہ میں دفن کر دیا گیا تھا تو غالب امکان یہی ہے کہ اسٹرولہ پر گمنام قبر سوریہ بادشاہ یعنی پیر پگاڑا سید سبغتاللہ شاہ شہید ہی کی ہے حکومت سے گزارش ہے کہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ تحریک پاکستان کے ایک عظیم شہید مجاہد کے اس راز پر تحقیقات کریں ناظرین یہ تھی آج کی سٹوری نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے بہت شکریہ